حسن چوان بھی ایک ریلی لے کر مری روڈ کی جانب روانہ ہوئے ہیں پولیس نے اب ان ریلیز اور ان میں موجود لوگوں کی تعداد پڑھنے کے خطشہ کے پیش نظر انہیں روکنے کی کوششوں کا آزاد کی ہے مری روڈ پر بھی اب باقیدہ شہرنگ شروع کر دی گئی ہے میٹرو سٹیشن شمسہ بات جو ہے جس کا نام ختم نبوہ سٹیشن رکھا گیا ہے وہاں پر اس وقت میں شدید شہرنگ کی جا رہی ہے اتنا بات کی جانب سے جو ریلی لے کر راجہ خورم نواز اور صاحب اکمین نے ہیں وہ آئی سے اس پر وفاقی پولیس کی شہرنگ جاری ہے اسی طرح آئی جبی روڈ کی جانب سے بھی جو ایک شوٹی ریلی آ رہی تھی اس پر بھی شدید شہرنگ جاری ہے آئی ایٹ کے علاقہ میں شہرنگ جاری ہے راول پنڈی کینڈ میں جو پی ٹی آئی راول پنڈی کینڈ سے منتخب ایم پی اے تھے عمل دنویر باٹ ان کے بھائی ایک ریلی لے کر نکلے تھے پشاور روڈ پر جو آئی جاتی روڈ کے ذریعے فیض آباد کی جانب جانا چاہتے تھے لیکن وہاں پر بھی پولیس نے انٹرسپٹ کیا اور ان پر شدید شہرنگ جو بلکل فیض آباد کے قریب پیٹر ایک آکنان پر پولیس نے شہرنگ کر دی سابق رکم قوم اسیملی راجہ خورم نواز اور چودی صدیر کی قیادت میں ریلی جو ہے وہ فیض آباد پہنچی تھی ریلی کے شرکہ نے کرین کے ذریعے کنڈرینرز ہٹانے کی کوشش کی جس پر پولیس کی جانب سے کارکنان کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس شروع کر دی گئی فیض آباد کے قریب پیٹر کارکنان پر پولیس نے شہرنگ کر دی آپ کو بتائیں اٹک پول پر تحریک انصاف کے کارکنان کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے شہرنگ کر دی ہے شدید شیلنگ سے متعدد افراد کی حالت جو ہے وہ غیر ہو چکی ہے پنجاب اور خیبر بختونخواہ کو ملانے والا اٹک پل گزشتہ رات سے سیل ہے سڑک پر تارکول ڈال کر شیشے کے ٹکڑے بشا دیے گئے تھے اٹک پل پر تحریک انصاف کی کارکنان کو منتشر کرنے کے لیے پولس نے شیلنگ کر دی اور شدید شیلنگ سے متعدد افراد کی حالت جو ہے وہ غیر ہو چکی ہے جبکہ پنجاب اور خبر پختونخواہ کو ملانے والا اٹک پل گزشتہ رات سے سیڑ ہے سڑک پر تار پل ڈال کر شیشے کے ٹکڑے بشا دیے گئے تھے اٹک پل پر تحریک انصاف کے کارکنان کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے شیلنگ کر دی جبکہ شدید شیلنگ سے مدادد افراد کی حالت غیر ہو گئی یاسر حکیم سے اس بارے میں بات کریں گے یاسر بتائے گا اس وقت اٹک پل کی بھی کیا صورتحال ہے وہاں پر بھی کارکنان کو منتشر کرنے کے لیے شیلنگ کی جا رہی ہے دیکھیں جوات اب اٹک میں بھی مختلف ریلیاں جیسے یہ اعلان ہوئے ہیں کہ امران خان صوابی پہنچ گئے ہیں اور وہاں سے وہ نشیرہ کے راستے یہاں اٹک پل پر آرے ریلی کی قیادت گلتے ہوئے اور پسیر کارکنان کی تضاعت جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے اس خبر کے سامنے آتے ہی اٹک میں بھی مختلف سوٹی سوٹی ریلیاں جو ہیں وہ لوکل لیٹرشپ اور جو ان کی سنٹرل لیٹرشپ ہے پیٹی آئی کی وہ لے کر حارون پل کی جانے پاڑ رہی ہے اٹک حارون پل اور اٹک پل جو پل ہے اس کے اطراب میں جو ریلیاں پہنچی تھی انہیں اب روکا جا رہا ہے پولیس کی جانے سے شفید شیلنگ کی گئی یہاں حارون پل اور اٹک پل کی اطراب میں آنے والی ریلیوں پر اور کارکنان کو منتشر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کارکنان کی جانے پہ بھی پولیس پر چند پتھر پرسائے گئے ہیں یہ لاکہ بھی اس وقت راولپنڈی کے فیضاباد اور لاہور کے مختلف علاقوں کتنا مکمل طور پر میدان جنگ کا منظر پیش کر رہے ہیں پولیس اور جو پیٹی آئی کے کارکنان ہیں ان میں دو طرف جو ہے شیلنگ اور پتھراؤں کا تسپلہ جاری ہے پولیس کی مزید نفری موقع پر طلب کی گئی ہے پولیس کے اعلی حکام جو ہیں وہ خود موقع پر پہنچ چکے اور استفاندہ صورتحال کی نگرانی کر رہے ہیں پولیس کی یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے ان کارکنان کو حارون پل پر نا پہنچنے دیا جائے کوشش یہ کی جاری ہے کہ جو رکابتیں دھڑی کی گئی تھی روڑ پر یہ کارکنان ان کو کسی بھی طریقے سے یہاں سے نہ اٹھا پائے کیونکہ کارکنان کی کوشش ہے کہ ان رکابتوں کو اٹھا کر پشاور اور سوابی منوشیرہ کی جانت سے جو امران خان کی ریلیز آ رہی ہیں امران خان کے ساتھ ریلیز آ رہی ہیں ان کے لیے راستہ کھولا جائے لیکن پولیس نے ان کارکنان کو روپنے کے لیے بقیدہ شیلنگ شروع کی ہے اور اتنی شدید شیلنگ کی جا رہی ہے کہ علاقہ بقیدہ طور پر میزان جنگ کا منظر پیش کر رہے ہیں ٹھیک ہے یاسر اٹکپل پر صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے کارکنان پر شیلنگ کی جا رہی ہے اس وقت ایک اور اہم خبر آپ کو دیں گے لاہور پولیس نے یاسمین راشد اور اندلیب ابباس کو رہا کر دیا ہے آپ سے کچھ دیر پہلے ان دونوں رہنماؤں کو گرفتار کیا تھا اب رہا کر دیا یاسمین راشد اور اندلیب ابباس کو کچھ دیر قبل گرفتار کیا گیا تھا یہ گرفتاری کے مناظر ہیں جب اندلیب ابباس کو گرفتار کیا گیا تھا ڈاکٹر یاسمین راشد کو بھی گرفتار کر کے پولیس میں میں لے کے جایا جا رہا تھا یہ اس وقت کے مناظر ہے لیکن اب یہ خبر ہے کہ ان دونوں رہنماؤں کو رہا کر دیا گیا ہے پولیس کی جانب سے ڈاکٹر یاسمین راشد کی گاڑی کے شیشے بھی توڑ دیا گئے تھے لیکن اب دونوں رہنماؤں کو رہا کر دیا گیا اب باس حیدر آبار ساتھ موجودہ ان سے بات کریں گے اب باس دونوں رہنماؤں کو رہا کر دیا گیا کیا واپس وہ مارچ میں شرکت کے لیے جا رہی ہے جی بالکل اس صورتحالی ہے کہ پولیس نے دو قبر تین نماؤں جو پی ٹی آئی کی ہیں انہیں گرفتار کیا تھا اور اس گرفتاری کے بعد یہ دفعہ سنی راشد کی جانے سے کہا گیا کہ وہ بیمار ہیں اور انہیں سانس کا بھی ایشو ہو رہا ہے جس کی وجہ سے جو پولیس کے افتران وہاں پر موجود تھے ایس ایچو اور ڈی ایس بی انہوں نے پولیس کے علا افتران سے اوپر رابطہ کیا اور انہیں ان کی صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا جس پر پولیس نے نا صرف جاسمی راشد کو رہا کر دیا بلکہ جو دکٹر اندلی باپاس تھی انہیں بھی رہا کر دیا گیا ہے انہیں چھوڑ دیا گیا ہے اور ان کی جو ٹوٹی گاڑی تھی جس کے شیشے ٹوٹے ہوئے تھے تو اس کی بجائے اب کسی دوسری گاڑی میں جو ہے وہ لے جائے جا رہے ہیں آپ کو واپس ذری بات ہے وہ لیڈر ہے ہماری اس سے بات نہیں ہو پائی لیکن ان کے جو پی آر ہو ہیں ان سے ہماری بات ہوئی ہے ان کے یہ کہنا ہے کہ وہ ضرور اب دوبارہ جو ہے وہ اپنے مظاہرین کے پاس جائیں گی جو وہاں پر مظاہرہ کر رہے ہیں اور دوسرا پی ٹی اے کی کارکنان کے پاس جائیں گی اور تھوڑا سا وہ جو ہے وہ پہلے کھانا کھائیں گی اس کے پاس دوبارہ جو ہے وہ پتی چوکی طرح روانا ہوں گی تو یہ ساری صورتحال ہے پولیس کی جانب سے دکٹر اندلی باپاس بھی انہیں بھی جو ہے وہ رہا کر دیا گیا ہے جو بالکل لاہور پولیس نے راسمن راشد اور اندلی باپاس کو رہا کر دیا ہے راسمن راشد اور اندلی باپاس کو کچھ سے کب گرفتار کیا گیا تھا اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے ہمیں عباس حیدر آپ کو بتا رہے ہیں پی جے رہنما اور کارکنان کی گرفتاریاں جاری ہیں پولیس کی جانب سے لاہور پولیس کی جانب سے یہ گرفتاریاں کی جاری ہیں جبکہ اب سے کچھ در پہلے دکٹر یاسمن راشد اور اندلی باپاس کو گرفتار کر لیا گیا تھا لاہور پولیس کے جانب سے اور اب یہ اطلاعات موصول ہو رہی ہے